آپ کے سوالت ہے ساداب جاویت چینل میں ہم اس وقت بات کریں گے امت پردیش کے بہت ہی معروف مدرسہ جو کہ عموم المدارس جامعہ اسلامی عربیہ ترجیم والی مسجد کے ایک استاز حضرت مولانا مفتی شکیر احمد صاحب جامعی وہ ہمارے سامنے موجود ہیں ایسے وقت میں جبکہ دیش کن کن مرحلوں سے گزر رہا ہے اور بہت ہی ایک ایسا آزمائش اور خاص کر کے ہندوستان کے رہنے والے لوگوں پر جو آزمائش ہو رہی ہیں جو مسیبتیں ہو رہی ہیں ایسے وقت میں جبکہ ہندوستان کی ایک آنوی اقدم چھوپٹ ہو چکی ہے جی ڈی پی ساڑھے تین سے تین پرسنٹ ہو چکا ہے ایسے وقت میں ہر طرف دھنہ پردشن ہو رہا ہے اور ہر طرف سیاسی ماحول گرمہ گرمی ہے اس کے باوجود ہمارے پردان منطری اور گرے منطری کچھ کہنے ہی رہے ہیں کچھ اپنی آواز نہیں کھل رہے ہیں تو ہر طبقے کے لوگ پریشان ہیں ایسی ہی ہمارے بیٹ جو موجود ہیں مسلم سماس کے سنگٹن سے تعلق رکھتے ہیں حضرت مولانا مفتی شکیل احمد صاحب جامعہ حضرت والا موجود ہیں حضرت والے کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر ہم حضرت سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت حال ہی میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا دلی کے اندر کہ جے اینیو میں خاص کر کے جو سٹوڈنٹ تھے اور اس میں بھی جو مہیلہ تھی جو عورتیں تھی لیڈیس تھی ان کے اوپر ہتھیا چار کیا گئے یہاں تک کہ لوہے کے ڈنڈے سے باقاعدہ آپ ویڈیو دیکھیں گے پورا دیکھ بھی نہیں پاتے ہم اس لیے کہ رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس ویڈیو میں آپ جب دیکھیں گے تو آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے اس لیے کہ انسان ہے اور دل ہے جب انسان کبھی غلط کسی غلط چیز کو دیکھتا ہے تو یقیناً اس کے دل میں کچھ نہ کچھ آنی چاہیے یہ انسانی فطرت ہے تو ہم پورا ویڈیو نہیں دیکھ پاتے اس لوہے کے روٹ سے ایک عورت کے سر پر مارا گیا اور کس طریقے سے لوگ گھسے پولیس کی موجودگی میں لوگ گھسے اور سات آٹھ کی پوری ٹولی تھی یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے پچیس سے تیس کی ٹولی ہو گئے اور جین یوں میں گھس کر ان چھاتر پر حملہ کیا گیا اور حملہ کرنے کے بعد وہ چلے گئے اور پولیس ان کو باقاعدہ استقبال کرتی نظر آ گئی تو ایسے موقع پر جب دیش کی ایکانوی ایک دم چوپٹ ہو چکی ہے اندوستان کی ایکانوی کا بھٹا بیٹ چکا ہے ایسے وقت پر یہ گھڑنا گلدی کرنا اور چھاتر کو مالنا جو کہ دیش کی مستقبل ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے بلکل آپ نے جو کہا بلکل درست کہا اور سب سے پہلے چیز یہ کہ ہمارے ہندوستان کے چھاتر ہیں سٹوڈنٹ ہیں یہ یقیناً مستقبل ہیں اور ان کا قصور کیا ہے کہ یہ جو نیا قانون آیا ہے سی اے جو ساپ دکھائی دے رہا ہے ساپ ہمیں سمیمے آ رہا ہے کہ یہ بھید بھاوالا قانون ہے اس کے خلاف وہ ورود اپنا زائد کر رہے تھے اور پروٹیشٹ کرنا ہی ہمارا دھکار ہے کوئی غلط کام نہیں پروٹیشٹ کر رہے ہیں اور شانتی پروک طریقے سے پروٹیشٹ کیا جا رہا ہے صرف یہی غصور اس کی وجہ سے ان کے اوپر اتنا بڑا ظلم کیا گیا کہ آپ نے جو کہا بلکل یہی معاملہ ہر ایک جس انسان کے سینے میں تیر ہے اس کے ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر کاپ اٹھتا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بچے پڑ رہے ہیں ان کے والدین جو ہیں ان کے پیرنٹس جو ہیں ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جب وہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوں گے اور میں یہاں پر بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کیونکہ آج جو ہماری ویڈیا ہے میں آپ کے تھرون سے ہی درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے چینلوں پر یہ ساری چیزیں دکھائیں اصل میں یہ اگر میں کہوں ساتھ ساتھ یہ ہماری جو میڈیا ہے اس کی بھی کمی ہے کہ میں نے دیکھا بھی میں نے نیوز دیکھی باقاعدہ کہ بعض چینلوں پر جب کوئی سیلیویٹی ہے بڑا شخص ہے اگر وہ اس ویروت پردرشن میں شامل ہو رہا ہے یا اس ویروت میں شامل ہو کر جن کے اوپر حملہ کیا ان اسٹوڈینٹ کا ساتھ دے رہا ہے تو ان کے بارے میں غلط غلط خبریں بنائی جا رہی ہیں اور کہنا میں لوگوں کے کمنٹس اگر ہم دیکھ لیں تو اتنے بھدے قسم کے ہیں کہ ان کو برا کہا جا رہا ہے کہ ان کو کیا ضرورت ہے ان کو سیاست سے دور رہنا چاہیے یہاں پر کوئی سیاست نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ ہندوستان کے مستقبل کا سوال ہے اور جو حملہ کیا گیا اس کے اندر ہم صاف دیکھیں کہ ڈنڈے لیتے ہو جاتے ہوئے اور ایک کے بعد دیگرے جاتے ہوئے نکل رہے ہیں یہ سمجھئے کہ کس طریقے سے کتنا ان لوگوں کا دل و دماغ بڑھا ہوا تھا کہ کتنی آرام سے وہ اندر ہز گئے اور وہاں پر حملہ کر رہے ہیں اور اس سے پہلے جامعہ ملیہ میں جب ہوا پولیس بغیر اجازت کے تو اندر ہز گئی لیکن یہاں پر جب پولیس سے سوال کیا گیا ہے کہ آپ کیا کر رہے تھے آپ لوگوں نے کیوں کچھ نہیں کیا تو وہ کسی کی آگیا کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ان کو آگیا دے گا تب وہ غصنگی یہ کونسی بات ہے سمجھ میں نہیں آئے پورا معاملہ کیا ہے یہاں تک کہ مفتی صاحب آپ نے بلکل صحیح کہا یہاں تک کہ آپ ویڈیو میں دیکھیں گے ایک عورت ہے وہ باقاعدہ اور پولیس کے سامنے اپنی فریاد رکھ رہی ہے کہ مجھے بچائیے یہ ظالم جو آئے ہیں مار رہے ہیں اندر تو پولیس اس کی بات کو سن کر ہڑ جا رہی ہے یعنی انسنی کر دے رہی ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے پولیس کے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ جو ہمارا پرشاشن ہے جو ہمارے اس وقت کے پردان منتری ہیں میں نریندر مودی جی سے یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ اب تک اتنا وقت ہو گیا غالبنی پانچ تاریخ کا واقعہ ہے ابھی تک کیوں نہیں یہ شناخت ہم کر پائے کہ وہ حملہ بر کون تھے ہم ابھی تک یہ کیوں نہیں معلوم کر پائے حالانکہ جب نریندر مودی جی ہیں ہمارے پردان منتری ہیں ان کا پرش گھوم گیا تھا آپ کو معلوم ہوگا تو پولیس دو دن کے اندر پرش جھن لی اور جب یہ پانچ چھے لوگ تین لوگوں کی جو ٹولی ہیں ان کی تو پوری ویڈیو دیکھ گئی ہیں ایک عورت ہیں اور دو مرد ہیں ان کی اگر یہ باقاعدہ چہرے کے اوپر نقاب لگا کے آئے ہیں اگر اسکین کر لیں تو ان کا چہرہ آرام سے دیکھ جائے گا اس کے باوجود یہ ویڈیو میں گھوم رہے ہیں لوگوں کے ذہن و دماغ میں گھوم رہے ہیں اس کے باوجود اس کا اسکین نہیں لاپا رہی ہے یہ سرکار ہر جگہ فیل ہوتے نظر آ رہی ہے تو اس پہ آپ کیا کہیں گے بلکل آپ درست بات کہہ رہے ہیں ہم جو ہمارے پرائم منشٹر ہیں ان کو چاہیے کہ اس معاملے کی جلسل تحقیق کریں اور جو بھی اس معاملے میں انولوڈ ہیں جو مجرم ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور سی اے جیسے سی اے قانون لا رہے ہیں اور اس کے آدھے آسی کا خطرہ لوگ کے سر پر منڈ لا رہا ہے ان کی کیا ضرورت ہے اس وقت ہندوستان میں ہندوستان میں جو ضرورت ہے وہ بے روزگاری ہے کہ ہمارے نوجوان کو روزگار دیا جائے اس چیز کی ضرورت ہے اور اچھی شکچہ دی جائے اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کے بارے میں سوچا جائے کہ آج ہزاروں نوجوان کیا ہیں بے روزگار بھوم رہے ہیں اور ہمارے ہندوستان کی اکانومی وہ بھی گھٹ رہی ہے تمام مسئلہ ہمارے سامنے ہیں ان سب مسئلوں کو تر کنار کر کر لوگ کے ذہنوں کو فساد دیا گیا ہے اور لوگ ان سب چیزوں میں علج گئے تاکہ ان سے یہ سب سوال نہ کی رہے ہیں لیکن ہم اتنے کم ظرف نہیں ہیں کہ ہمارے دل و دماغ میں یہ باتیں نہ آئیں اس لئے ہم سوال کریں گے کہ آپ نے روزگار کیلئے کیا کیا اور آج جگہ جگہ عورتوں پر بچوں پر ظلم ہو رہے ہیں معب لیچنگ ہو رہے ہیں ان سب کے بارے میں ہمارے جو پرائم میشٹرم انہوں نے کیا قدم اٹھایا اس لئے چاہیے کہ جو مین مدد ہیں ہمارے ہندوستان کے اس طرف دھیان دیا جائے اور یہ ظلم زیادتی یہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اس طریقے کے ظلم کو روکا جائے اور انسانیت کی طرح ہمارے لوگ زندے گزاریں وہی برہم وہی محبت ہمارے ہندوستان میں ہو تو یہ ہمارے ہندوستان کے لئے ہمارے اس ملک کے لئے بہت برا ہوگا اس لئے میں گزارش کروں گا کہ انہیں سٹوڈنٹ کو جو زخمیں ہوئے ہیں جن کو اس میں تکلیف ہو جائے ان کو جل سے انصاف دلائے جائے اور جو ہمارے اصل اگرے ہیں ہمارے ملک کے ان مطلب پر توجہ دی جائے اور نوجوانوں کے مستقبل کو زدھارنے کی بات کی جائے ایک سوال آپ سے میرا یہ بھی ہے کہ سی اے اے جو سٹیزن ایمیٹمنٹ ایکٹ جو ہے اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ جو دوہزار چودہ تک جو ناغرک جو آئے ہیں افغانستان پاکستان اور بنگلہ دیش سے جو ہندوستان میں پدھار لیت ہوئے ہیں جو وہاں سے آئے ہیں ان کو ناغرکتہ دی جائے گی ٹھیک ہے اور ناغرکتہ انہی کو دی جائے گی باقی ان آرسی ہمارے ملک میں ہوگا ان آرسی میں جن کا نام نہیں آئے گا وہ ان آرسی سے گئے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیٹیزن ایمیٹمنٹ ایک ایٹ کے تحت ان کو ناغرکتہ دی جائے گی جو ہندو ہیں ہندو ان لوگوں کو دی جائے گی جو پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان سے آئے ہیں نہ کہ ہندوستان کے ہاں البتہ آسام کے ان آرسی کا طور پروبلم یہ ہوا کہ ایکچولی آسام میں ہے ابھی آنے والے سمیے میں آسام میں چھنا ہوگا بنگل اور آسام میں چھنا ہوئے تو وہاں کے ہندو جو چودہ لاکھ ہندو باہر ہو گئے ان کا نام نہیں آیا تو وہ سیٹیزن ایمیٹمنٹ ایک جو وہاں لائے گیا ان کا نام اس کے ثروح ان کا نام آ جائے گا یہ صرف آسام کا مسئلہ ہے باقی پورے ہندوستان کا جو مسئلہ ہے اس میں ایسا نہیں ہی ہے تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ ایسے ایسے کالے کانون سیٹیزن ایمیٹمنٹ ایک این آرسی این پی آر اس میں لوگوں کو الجھا کے رکھنا اور جو میں اصل مددہ ہے بے روزگاری کا مددہ ہے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہر سال ہر سال مفتی صاحب یہ ہمارے جو پرائیم منسٹر انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ دو کروڑ لوگوں کو روزگاری دیں گے چھ سال ہو گئے بارہ کروڑ روزگاری اور پندرہ پندرہ لاکھ لٹ پہ آکاؤنڈ میں ڈالیں گے وہ پیسے غائب ہو گئے الٹا ہم سے لے لیے نوڑ بندی کر کے تو یہ سب جو مددہ ہے یہ سب مددے پہ اور کسانوں کا جو مددہ ہے یہ سب مددے سے ذہن کو بھٹکانے کے لیے آپ کو لگ رہا کیسے سے کالے کالے کانون لیا جا رہا ہے آپ نے بہت اچھا سوال کیا پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کے رہنے کی بارہ کروڑ لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں کے روزگار ملنے کے بجائے روزگار چھن گئے بہت سے ہمارے جو سکول میں پڑھانے والے ٹیچرز ہیں وہ ابھی آپ نے دیکھا ہوا کتنی اس کے لیے رہی ہیں لیکنی وہ لوگ کتنا پریشان ہیں کہ ان کو ان کی پیمنٹیں نہیں مل رہی ہیں ان کو پیمنٹ دی جائے اور بھی یہ سارے جو مددے ہیں ان سب کے طرف میں نہ جاتے ہوئے میں جو اصل اس وقت کا مددہ چل رہا ہے میں اس پر بات کروں تو زیادہ بہتر ہوگا دیکھیں یہ جو ہے اس سے میں بھیدبھاو کیا رہا ہے پہلی پریشانی ہے اس کو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ہندو مسلم کرایا گیا ہے جی بلکل دیکھیں اس کے اندر ہندو مسلم کے بات نہیں ہے کہ قانون میں آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر کے ملکوں کے جو آپ سنکھیاں کے ٹھیک ہے پھر آپ میں تین ہی ملک کیوں رکھیں ابغانستان پاکستان بنگلہ دیش صرف یہ تین ہی کیوں رکھیں اس کے علاوہ اور بھی ہندوستان سے لگے ہوئے ملک ہیں اور وہاں پر بھی دوسرے لوگ رہتے ہیں دوسرے چیز یہ کہ ہمارے جو ہندوستان کا آئین ہے جو قانون ہے اس میں سب کو برابری کا حق ہے اسی کے ساتھ بھیر بھاؤ نہیں تو آپ نے اس میں مسلمانوں کو چھوڑا یہ غلط بات ہے چلی بہرحال ہمارے ملک اگر کسی کو باہر کے ناغرک کو ناغرکتہ دیتا ہے اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے ہمارے لئے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ بھائی کوئی ہمارے ملک میں آئے رہے اس میں کوئی پریشان نہیں ہے لیکن یہ قانون اس وقت اور زیادہ خطرناک بن جاتا ہے جب اس کو انہارسی سے جوڑا جاتا ہے یہ سمجھنے کی چیزیں دیکھیں یہ جو ہے وہ الگ چیزیں لیکن اس کو جب ہم انہارسی سے جوڑیں گے تب یہ بہت خطرناک معاملہ لوگ کے ساتھ ہو جائے گا اور یہ بھیر بھاؤ والا ہو جائے گا اور ہم کسی کی بات کا بھروسہ نہیں کر سکتے کہیں کہ انہارسی الگ چیز ہے سی اے الگ ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی ہے رہی کہ کوئی قانون ناغلتہ شہنے کے لیے تھوڑی بنتا ہے ناغلتہ دینے کے لیے بنتا ہے بلکل صحیح ہے سی اے جو ہے وہ ناغلتہ دینے کے لیے ہے لیکن اب آپ میری بات کو سمجھئے گا آج سی اے قانون نافذ ہو چکا ہے اور جگہ جگہ دھنے بھی ہو رہے ہیں پردرشن بھی ہو رہے ہیں اور تمام لوگ کی مانگ یہی ہے کہ اس قانون کو واپس لیا جائے اب سی اے کے بعد ان پی آر ٹھیک ہے مرد ان شماری ہر دس سال میں ہوتی ہے بلکل صحیح لیکن ہماری مانگ یہ ہے کہ اس میں جو آپ نے دو چار چیزیں جو بڑھائی ہیں جیسے آپ کے والد کہاں پیدا ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں معلومات ان معلومات کی کیا ضرورت پڑ گئی یہ پہلے نہیں تھی یہ کیسے آگئے ہو اور جگہ جگہ ہمارے جو اس وقت جو حکومت ہے بی جے پی کی ان کی ہی طرف سے جگہ جگہ یہ بات ڈالی گئی ہے کہ ان پی آر ان آر سی کی پہلے سیوڑی ہے اور ہمارے پرائی مینشٹر صاحب نے کہا کہ ان آر سی کی بات ہی نہیں ہوئی لیکن جو ہمارے ہوم مینشٹر ہیں ہمیشہ جی وہ جگہ جگہ کہہ رہے ہیں کہ ان آر سی ہوگی اور پورے ملک میں ہوگی اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ ان آر سی بھی ہوگی اب یہ سمجھئے سی اے جو ہے اس کے تحت جو ان تین دیشوں کے علب سنکھیک ہیں ان کو لے لیا جائے گا اب ان آر سی پورے ہندوستان میں ہوگی ہندوستان میں ان آر سی ہوئی پوری اب اس کے اندر ظاہرے ہمارے سب سے بڑی چیز ان آر سی ہونے سے سب سے بڑی جو پریشانی ہوگی اسی مذہب کے لوگ کو نہیں ہوگی بلکہ ہر اس عام آدمی کو ہوگی ہر اس غریب کو ہوگی جو اس ملک میں زندگی گزار رہا ہے آج آپ دیکھیں اب سڑکوں پر کتنے لوگ ہیں جو زندگی گزار رہے ہیں جو اسی ہندوستان کے اسی مٹی کے ہیں لیکن وہ آج مجبوری میں سڑکوں پر زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے پاس آپ بتائیں کون سے ڈوکومنٹ ہوں گی کیا ان کے پاس ستر سال قرآن ڈوکومنٹ ہوں گی جن کے پاس ایک چادر نہیں ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ بتائیں ہوں گے ان کے پاس جن کے پاس سر چھپانے کے لیے ایک چادر نہیں ہے جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے وہ سڑکوں پر یوں ہی فٹے پرانے کپڑے میں ہے اور کچھ مل جاتا ہے خالیتہ اس کے پاس کہاں سے ہوں گی کیا پھر یہ ہمارے ہمارے ہندوستان کے ناغرک نہیں ہوں گی ہمارے پرابینیسٹر نے یہ کہا تھا کہ جب نوٹ بندی ہوئی تو اچھے دن آئیں گے اس سے کالے دھن واپس آئیں گے اس میں سے ایک بھی کام نہیں ہوا تو ہم یہ کیسا مان لے کہ آپ نرسی لائیں گے انپی آر لائیں گے اور سی اے جو کانون لائیں گے اس سے آپ روزگاری بڑھائیں گے اور خاص کر کے جب آپ نے نوٹ بندی کیا تو اس وقت بھی امیر لوگ جو تھے وہ پیسہ دے کے تو نکل گئے بیچارے پیسے گھریب لوگ کتنی موت ہوئی تھی میں لوں آپ کو ایک دن کے اندر ہمارے مہاراشت کے اندر صریف موت ہوئی تھی ساڑھے چار سے چار یا پانچ پانچ موت تو ہمارے ممرا کے اندر ہوئی تھی لائیں کے اندر اور پورے دویش میں تقریباً ستر سے ایسی لوگ مرے تھی تو یہ ایک طرح کے لوگوں پر ظلم ہے اور ایسے وقت میں خاص کر کے جب دھرنا پردشن ہو رہا ہے اس کے بارے میں اور دھرنا پردشن ہو رہے ہیں اس میں ہنسا بھی ہو رہی ہے لوگ مر بھی رہے اس کے باوجود عدالت خاموش ہے سپریم کورٹ خاموش ہے ہائی کورٹ خاموش ہے اس پر آپ کیا کہیں گے کیونکہ ہر کوئی دیکھ رہا یہاں تک کہ انٹرنیشنل لیول پر یہ معاملہ چلے گیا لوگ باہر سے اس کے خلاف ورود کرنے لندن امریکہ پیرز اور ترکی ایران ایراد سعودی عرب ہر جگہ دنیا کے کئی ممالک میں اس کے خلاف ورود ہو رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے حالات میں سپریم کورٹ جس پر لوگوں کی امیدیں رہتی ہیں کہ ہاں ان سے ہمیں انصاف ملے گا ایسے وقت میں سپریم کورٹ کا خاموش بیٹھنا اور سپریم کورٹ کچھ نہ کہنا اس پر آپ کیا کہیں گے آپ کو نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ کہیں نہ کہیں غلط کر دیئے دیکھئے آپ نے جو سوال کیا میں اس سے پہلے اپنے جو پہلے کا جواب ہے اس پر کو مکمل کرنا چاہوں گا تاکہ لوگ کو یہ بات معلوم چلیں کیونکہ آج بھی ہمارے بہت سے بھائی ایسے جن کو سی اے این آر سی این پی آر کے بارے میں کچھ بھی معلومت نہیں آپ کے ذریعے ان تک یہ بات پہنچ جائے کہ جب سی اے جو میں نے بتا دیا این آر سی جو ہوگی اس میں جب جو لوگ اپنے ڈوکومنٹ پیش نہیں کر پائیں گے خاص اور سے غریب طبقہ اب اس کے اندر سی اے کے ذریعے ڈیکر لوگ کو تو اندر لے لیا جائے گا اور مسلمان ملکوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ چیز کہاں سے ثابت کی جائے گی کہ اسی تین ملک سے آئیں یہ پھر یہ اسی تین ملک کے باشن دیں بہت سارے مسئلے ہیں جو اس قانون میں